اچھے جی پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ بھی آپ کو پیپر ایٹمٹ کیس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے آج ہم جو کر رہے ہیں وہ پاس پیپر کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لشاری صاحب تو پاس پیپر کی ٹیکنیک کیا ہے یعنی ہم اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اس کو حل کس طرح کرتے ہیں آپ نے ہر چیز کو نا انفرمیشن کو کنزیوم نہیں کرنا کہ بھی آج ہم نے دس پیپر پال لیے آج ہم نے چھ پال لیے بارہ پال لیے پیپر ایک ہی سارا جن میں حل کرنا ہے لیکن اس کو حل کس طرح کرنا ہے اس کو حل کرنا ہے کہ ایک مین آپ کو ایسے سمجھیں جس طرح ایک درخت کا تنہ ہوتا ہے وہ کوئشن ایک تنہ ہے آپ کا اور اس میں سے مزید جو شاخے ہیں جو برانچز ہیں وہ آپ نے خود سے ڈھونڈنی ہے ٹیک ہے یعنی اس طرح کر کے آپ نے پیپر کو ٹیمٹ کرنا ہے تو ایک سوال سے فردر آپ کے بیس یا پچیس سوال فردر ایڈ ہو جائیں گے اب دیکھیں جس طرح یہ پہلے سوال ہے پہلے پہلے سوال کیا ہے اب وہ کہہ رہے کہ تو اب وہ بلوچستان کا ریور کون سا نہیں ہے ٹیک ہے اب آپشن ای کیا ہے میولا یہ بھی بلوچستان کا دریا ہے دوسرے کیا ہے دست یہ بھی بلوچستان کا دریا ہے تیسرے کیا ہے گیزر یہ بلوچستان کا دریا نہیں ہے اب اس کا جواب تو یہ ہو کیا کیا ہم اس سے فردر آگے کونٹینیو کرتے رہے نہیں ہماری ٹیکنیک یہ ہے جس سے پیپر پاس ہوتے ہیں سوڈنٹ کے جب باقی لوگوں کے وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کے اوپر نہ فردر اپنے آپ کو تھوڑا سا روکنا ہے وہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اب پہلے دیکھنا ہے کہ بھئی پاکستان میں ٹوٹل دریا کتنی ہے پاکستان میں ٹوٹل دریا جو ہیں وہ ہے جی چوبیس اب اس میں سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی پاکستان کے کتنی صوبے ہیں چار صوبے بھئی سب سے زیادہ دریا کے صوبے میں کے پی کے میں کتنی دریاں ہیں آٹھ دریا پھر کہاں پر دریاں ہیں وہ ہے جی بلوچستان کے کتنی دریاں ہیں سات دریا پنجاب کے کتنی دریاں ہیں پانچ دریاں پنجاب ہے نا لینڈ اف تا فائیو ریورز اس کے بعد چار دریاں ہیں سندھ کے تو یہ سارے مل کر کتنی بنا رہے ہیں چوبیس دریاں تو اس طرح اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دریاں ہیں ان کے اوپر بیراجز بنے ہوئے ہیں یعنی ان کے پانی کو روکنے کے لئے یا پانی کو مزید کینال کی طرف ڈیورڈ کرنے کے لئے تو اب دریاں سندھ اس کے اوپر ٹوٹل چھے بیراجز ہیں تین پنجاب میں ہیں اور تین سندھ کے اندر موجود ہیں اور دریاں سندھ آپ کو باتا ہے کہ سب سے بڑا دریاں ہے لیکن باقی جو دریاں ہیں بھئی راوی بھی ایک دریاں ہے چناب بھی ہے اس کے بعد ستلوج بھی ہے اس کے بعد ہمارا جہلم بھی ہے ان کے اوپر بھی بیراجز ہیں ہے نا خان کی ہیڈ ورکس ہے مرالہ ہیڈ ورکس ہے سلمان کی ہے اس کے بعد پانجنت ہے یہ سارے جو بیراجز ہیں وہ ہے ٹوٹل انیس ٹھیک ہے انیس اس کے بیراجز ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ دریاں کا پانی کو ہم سٹور کر کے کیا بناتے ہیں ڈیم بناتے ہیں تاکہ اس کو فتر ہم پانی کے لئے استعمال کر سکیں یا ہم اس سے بجلی بنا سکیں یا ہم اس کو لینڈ کو زرخیص کرنے کے لئے استعمال کر سکیں نا فٹلائیزیشن اس کے لئے ہے یعنی لینڈ کو فتر اگریکلچر کو بہتر کرنے کے لئے اب پہلا جو پاکستان کے اندر جو ڈیم بنایا گیا تھا وہ بنایا گیا تھا انیس سو ساٹھ میں وہ کون سا ڈیم تھا ورسک ڈیم ورسک ڈیم یہ انیس سو ساٹھ میں بنایا گیا تھا یہ بنایا گیا ہے دریائے کابل کے اوپر اور یہ بنا کر کس نے دیا تھا کینیڈا نے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے تربیلہ تربیلہ کب کمپلیٹ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی سیکس میں نائنٹین سیونٹی سیکس میں انیس سو چھتر میں اس کے بعد کون سا ہمارا ڈیم ہے وہ ہے جی منگلہ ڈیم یہ کب کمپلیٹ ہوا تھا نائنٹین سیکسی سیونٹ میں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اسی سوال سے ہی نکلتا ہے ہماری کینال ہے نا تو کینال دریاء سے نکلتی ہے نا تو اب پاکستان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی کینال کون سی ہے پہلے تو جو بڑی کینال ہے اس کا نام ہے جی کون سی کینال نارا کینال جو کہ سکھر بیراج سے نکل رہی ہے یعنی دریاء سن سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں لیکس کتنی ہیں ٹوٹل اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑی لیک کون سی ہے وہ ہے جی منچر جو کہ فریش وارٹر لیک ہے اور دوسری ہماری کون سی لیکس ہوتی ہیں جو کہ فریش وارٹر نہیں ہوتی ہے نا سالٹی لیکس ہوتی ہیں یہ جو منچر لیک ہے یہ س奥 ایشیا کی سب سے بڑی لیک ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ س奥 ایشیا کی یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیس ان میں سب سے بڑی لیک جو ہے وہ یہی منچر لیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دنیا میں سب سے بڑی لیک کون سی ہے لہنی اپنے ایک ہی سوال کو ہم کیسے ایکسپیڈ کیے جا رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑی لیک کون سی ہے جو کہ ایران کے نورت کے اندر موجود ہے ایران اور اس کے بعد آزربائیجان ریشیا ان کے درمیان کے اندر یہ لیک موجود ہے کہتے تو اس کو سی ہے لیکن سی کیونکہ یہ باؤنڈ سی ہے اس کے آس پاس لینڈ ہے تو اس کو لیک تصور کہہ جاتا ہے یعنی کون سی لیک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی سالٹی لیک اس کے بعد آتا ہے کہ سب سے ڈیپ لیک کون سی ہے یعنی ون اف دیپیسٹ لیک دنیا میں کون سی ہے وہ ایتی بیکل لیک بیکل لیک کہاں پر ہے یہ رشاہ کے اندر موجود ہے بالکل اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ بھی فائیو گریٹ لیکس ہیں جو کہ امریکہ اور کینیڈا میں موجود ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اچھا یہی جو لیکس ہیں اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہی لیک سے اگر تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اپنے سوال کو تو آ جاتے ہیں ہم سی کے اوپر تو سب سے بڑا سی کون سا ہے ہمارا ساؤت چینہ سی اچھا سب سے لویسٹ سی کون سا ہے وہ ہے جی ڈیڈ سی جو کہ جارڈن اور اسرائیل کے ترمیان ہے جس کو سالٹیسٹ سی بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سی کی جو لارجسٹ پارٹ ہوتا ہے یعنی اس کی جو لارجر ورزن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوشن اور انڈیا پورے وارڈ میں کتنی اوشن ہے فائیو اور سب سے بڑا اوشن کون سا ہے پیسیفک اوشن اسی طرح انہی اوشن جب دو اوشن کو جو دو لینڈ بارڈیس کو جو آپس میں ملانے والی چیز ہوتی ہے جو درمیان میں سے ایک یعنی نیچرل کینال ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹریٹ سب سے جو وہ ہے جنہی جو بیزیس کینال ہے جو بیزیس سٹریٹ ہے وہ کونسی ہے ملاکہ سٹریٹ سٹریٹ ہے ملاکہ ہے نا اور سب سے چھوٹی سٹریٹ کونسی ہے تاٹر سٹریٹ تاٹر سٹریٹ یہ جاپان اور رشہ کے درمیان ہے یعنی پیسیفک اوشن میں ٹھیک ہو گیا اب کچھ ہماری سٹریٹ جو ہے وہ مشہور ہیں باسفرس سٹریٹ جو کہ ٹرکی کے اندر موجود ہے اسی طرح بابل مندیب جہاں پر یہ آپ کے اہوسی باغی ہیں تو یہ ریڈ سی کو انڈیا نوشن سے ملا دی ہے یہ امپورٹنٹ ہے نا تو کس طرح کر کے اپنے ایک ہی سوال کو ہم نے ایکسپینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہم نے ڈیم پڑے ہیں اب پاکستان میں تو سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے تربیلہ لیکن دنیا میں سب سے بڑا کون سا ہے وہ ہے جی تری گارجیس ڈیم جو کہ چائنہ میں ہے تری گارجیس ٹائم چائنہ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے جو اول ڈیسٹ مین میڈ کینال ہے وہ کون سی ہے مین میڈ کینال کینال جو ہے وہ ہے گرینڈ کینال گرینڈ کینال جو ہے وہ بھی جائنہ کے اندر موجود ہے جو سب سے لمبی ہے اور سب سے اول ڈیسٹ ہے اچھا اس کے بعد ایک انٹرسنگ میں آپ کو سوال بدا تو ہو سکتا ہے کبھی آپ سے انٹرویو میں پوچھیں کہ جو سوئس کینال ہے یہ میڈیٹرینن سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے ایسے نا یہ بنائی گئی تھی ایٹین سکسی نائن میں ایک فرنچ انجنیر تھے فرڈینن ڈیلیسپ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ بھی اس کا آئیڈیا پہلی دفعہ کس نے دیا تھا وہ آئیڈیا آیا تھا حضرت عمر عزی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب انہوں نے ایک جرنیل کی سربراہی کے اندر ایجپٹ کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی ایجپٹ کو کس نے فتح کیا تھا حضرت عمر بن آس نے تو حضرت عمر بن آس نے حضرت عمر عزی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ یہ جو سوئس والا علاقہ ہے جہاں پر یہ آپ کا یہ جو وہ ہے جہاں سینائی پیننس ہولا ہے تو اس علاقے کو ہم کیا کر دیں یہاں کو ہم دونوں سیز کو آپس میں ملا دیتے ہیں لیکن حضرت عمر عزی اللہ عنہ نے کیوں اس آئیڈیا کو نگیٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ میڈیٹرینین کے آس پاس تو تھی وہ تھی رومان ایمپائر جس کو کیسر روم کہتے تھے ہرکلیز اس ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہم تو ڈریکٹ ایکسس دے رہے ہیں اس کو مکہ کی طرف کیونکہ ریڈ سی جو ہے وہ مکہ اور ریڈ سی کے دنیوان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یعنی زیادہ فاصلہ نہیں ہے کیونکہ جدہ ریڈ سی کے اوپر ہے اور اس کے فردر اگر ہم ایس کے اندر آئیں گے وہ ٹریکٹ مکہ کے میں آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ہولی کعبہ کو ورنریبل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سو پہلی دفعہ آئیڈیا سوئس کنال کا یہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے دیا تھا جن کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے فرس سوال کو اٹیمٹ کیا بھی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ایک سوال ملا آپ کو اس سے فردر آپ نے ایکسپینشن کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اب وہ یہ پاسیبل ہے آپ کا کوئی سوال غلط ہو دریا سے کینال سے ڈیم سے ہے نا اس کے بعد لیک سے تو یہ سوال آپ اس کو کور کریں گے اس طرح آپ کلیر کریں گے نیکس سوال پڑھو دوسرے سوال اس کو ہم دیکھتے ہیں بھی اس کو کیسے کریں گے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھی وہ کون سا کنٹری تھا جس نے برما کے اگینسٹ یا میانمار کے اگینسٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کیس فائل کیا تھا وہ کون سا کنٹری تھا اب پہلے تو ہمیں یہ سوال سمجھنا ہے کہ بھی وہ جو کیس ہے وہ فائل کیوں کیا گیا تھا ایسی کیا لوجک تھی کیوں کیس فائل کیا گیا یا میانمار نے ایسے کیا کام کیا کہ اس کے خلاف ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کیس فائل کرنا پڑا پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کا ہیڈ آفیس کہاں پر ہے دہیگ میں دہیگ کس کا کنٹری کس ملک میں آتا ہے نیدر لینڈ میں نیدر لینڈ میں نیدر لینڈ کا مطلب کیا ہے بیلو لینڈ نیدر لینڈ کا اپنا مطلب ہے بیلو لینڈ یہ واحد کنٹری ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دہ نیدر لینڈ دہ نیدر لینڈ تو یہ واحد کنٹری ہے ہمارا جو آلٹیکل ہے اس کے اصولوں کے یہ خلاف ہے بالکل آلٹیکل کسی بھی کنٹری کا ساتھ دہ نہیں لگتا اس کے بات یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل کتنی ممبر ہوتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دہو ہوتے ہیں پندرہ سال کے لیے پندرہ ممبر ہوتے ہیں اور ہر ایک ممبر جو ہے وہ نو سال کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہوتے ہیں جسٹس جو نو آئے ہیں جنہی جو پندرہ آئے ہیں ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹھیک ہے چیف جسٹس نہیں کہتا ہے اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں اور پاکستان کہے کہ ایسا بندہ تھا جو کہ اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا پریزیڈنٹ رہا ہے اس کا نام کیا تھا سر زفراللہ خان سر زفراللہ خان جو ہے یہ پاکستان کے پہلے فارن منیسٹر تھے ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے پاکستان کو سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی سرف کیا تھا اور یہ احمدی کمیورٹی سے تعلق رکھتے تھے تو اس کے خلاف کافی زیادہ مسئلہ مسائل ہوئے تھے جب وہ نائنٹین ففٹی تری کے اندر ایک احمدی رائٹس ہوئے تھے لاہور کے اندر تو اس میں پھر ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی اگر ہم آ جائیں میانمار کے اوپر اب اس کا جو پرانا نام تھا میانمار کا وہ تھا برما ٹھیک ہے اب یہ ملک کو ازاد ہوا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر کس سے ازاد ہوا ہے برطانیہ سے ازاد ہوا ہے اچھا پہلے یہ پارٹ ہوا کرتا تھا انڈیا کا یعنی انڈیا کا جو گورنر جنرل ہوتا تھا وہ ہی اس کو ڈیل کرتا ٹھیک ہے اب اس کو نائنٹین تھرٹی سیون کے اندر لیڈا کیا گیا تھا یعنی وہ جو نائنٹین تھرٹی فائیو کا ایکٹ تھا نا انیس سو پیتیس کے ایکٹ تین مین ایکٹ ہے تھے نا انیس سو نو کا منٹو مارلے ریفارم پھر انیس سو انیس کا مانٹی کو چمس فورٹ ریفارم پھر آیا تھا نائنٹین تھرٹی فائیو کا ایکٹ اسی نائنٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ کے اندر ہی یہ پرویزن تھی کہ بھی اب ہم اس کو برما کو انڈیا سے اعلیدہ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا نا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا نام پھر 1948 تک برمہ ہی رہا جب یہ اس کا نام برمہ تھا تو اس کا جو کیپٹل تھا وہ تھا کیا رنگون اس کو پہلے ینگون بھی کہا جاتا تھا ٹھیک ہو گیا تو رنگون یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بہادر شاہ زفر کو جیل کیا گیا تھا یا اس کی پھر وفات ہو گئی تھی 1862 کے اندر ٹھیک ہے نومبر 1862 کے اندر اب یہی جو برمہ ہے اس کا پھر نام چینج کیا گیا تھا 1989 کے اندر اس کا نام کیا رکھا گیا تھا مینمار تو اس کا جو کیپٹل ہے اب وہ بھی چینج ہو چکا ہے یعنی اب رنگون کیپٹل نہیں ہے اب اس کی کیپٹل کا نام ہے نیپیڈا کہا نام ہے نیپیڈا اور اس کی کرنسی کا نام کیا ہے کائٹ اور یہ ایک آرگنیزیشن کا میمبر بھی ہے اس آرگنیزیشن کا نام کیا ہے آسیان یہ سارک کا ممبر نہیں ہے یہ آسیان کا ممبر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو ایک حصہ ہے میانمار کا یعنی اس کا جو ویسٹن حصہ ہے اس کے اندر ایک ان کا وہ ہے یعنی ایک سوبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے راخین کیا کہا جاتا ہے راخین وہاں پر مسلمان پپولیشن رہتی ہے یہ ایکچولی خود جو ہے جو برما کے لوگ ہیں یہ ہیں بودھسٹ کوتم بودھ جو انڈیا میں جو لمبینی کے مقام کے اوپر پیدا ہوئے تھے ہیں کوتم بودھ فائیو سنچری بی سی کے اندر ہے نا تری پیتاکہ جس کی بک کا نام ہے ان کے مقدس کتاب ہے نا بودھسٹ کی اب یہی جو راخین کے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے روہنگیا نام سنے ہیں نا روہنگیا یہی جو روہنگیا لوگ تھے نا ان کے اوپر جو گورنمنٹ آف میانمار ہے انہوں نے ان کے اوپر کافی زیادہ مسئلہ مسائل کرنا شروع کر دیئے تھے ایون کہ ان کو اپنی کنٹری سے ایکسپیل بھی کر دیا تو زیادہ تر لوگ جو تھے وہ آ گئے تھے کہاں پر بنگلہ دیش کے اندر اور اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ بھی انڈیا اوشن کے اندر انہی جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کی کشتی جو ہے کیپ سائز ہو گئی کیپ سائز مطلب الٹ گئی کشتی ٹھیک ہے تو یہ مرتے رہتے تھے اب انہیں کو دیکھ کر ایک کنٹری ہے افریقہ کا ویسٹ افریقہ کا اس کا نام ہے جی گیمبیا تو گیمبیا نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر برما کے خلاف ایک کیس فائل کیا کہ بھی یہ مسلمانوں کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں جینوسائیڈ اور اس کے بعد میں نے ہوموسائیڈ یہ آپ کو ون ورڈ سبٹیٹوشن بتایا تھے جینوسائیڈ کے مطلب کیا ہوتا ہے سسٹیمیٹک کلنگ آف کمیونٹی کوئی بھی سپیسیفک کمیونٹی ہے اس کو ختم کرنا تو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے جس طرح یہ پلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو گیمبیا ہے اس کا کیپیٹل کیا ہے گیمبیا کا کیپیٹل جو ہے وہ ہے جی بینجل کیا کیپیٹل ہے بینجل ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی کرنسی جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی نہیں ہے گیمبیا دراسی اس کی کرنسی کا نام ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا پریزنٹ دیکھ لینا ہے تو یہ اس طرح آپ نے اس سوال کو اٹمٹ کرنا ہے میانمار کے اوپر اگر ہم واپس آئیں تو میانمار کی ایک خاتون بہت امپورٹنٹ ہے جس کو نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا تھا اس کا نام ہے آنگ سانگ سوچی ٹھیک ہے آنگ سانگ سوچی تو آج کرنٹلی تو وہ جیل کے اندر موجود ہے کیونکہ وہاں پر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے میانمار کے اوپر اس سے پہلے وہی آنگ سانگ سوچی حکومت کر رہی تھی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ نے کوئشن کو اٹمٹ کرنا ہے آپ دیکھو ہم نے دو سوالوں کو تقریباً بیس میٹ لگا ہے حل کرنے کے لیے تو آپ کو کیوں جلدی ہے کہ آپ نے روزانہ پانچ پیپر پڑھنے ہے چھ پیپر پڑھنے ہے ایک کو پڑھو دو کو پڑھو لیکن اس کو اچھے طریقے سے پڑھو تاکہ کوئی بھی سوال آپ کا مش نہ ہو جائے